ڈینٹپول مووی کو آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے اور میں نے اس پر اب تک تھیاری نہیں بنائی تھی مووی کی جتنی ہائپ تھی کوئی اور ہوتا تو اسی ٹائم اس کی بریک ڈاؤن ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتا بٹ میں نے سوچا کیونہ میں اس کیریکٹر پر اچھے سے ریسرچ کر لوں اور ٹرس می گائز جب میں نے اور میرے چھوٹے بائی نے دینے دینے اس کیریکٹر کو جانا تو ہمیں اس سے جوڑی کچھ ایسی باتیں پتا چلیں جسے جاننے کے بعد آپ کا ڈینٹپول کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا آج کی تھیاری بہت ہی سکیری ہونے والی ہے جس کا اپروف بھی اسی ویڈیو میں ملے گا انہاں شیور یہ تھیاری آج تک پورے انٹرنیٹ پر کہیں پر نہیں ہے لیکن سب سے پہلے ایک سپیشل شار آفٹ کینگ ایسٹے 007 شارٹس کو جو بھائی ڈے ون سے ہی مارول ایف کی بھی کو سپورٹ کر رہی ہے تو ایک ہفتہ کامکس پر ریسرچ کرنے کے بعد اور چار پانچ بار ایک ہی فلم کو دیکھنے کے بعد میرا دماغ پوری طرح سے چینج ہو چکا ہے اس مووی اور اب تک کی ہر ڈیٹپول مووی کو لے کر مووی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اور ڈیٹپول کی ڈارک ریالٹی کو جانے سے پہلے بات کرتے ہیں اس رائن رینلز کی ڈیٹپول کے بارے میں مطلب پرانے زمانے میں اور یہاں رائن رینلز کا ڈیٹپول ویپن 11 بن گیا تھا لیکن پھر اچانک days of future past کی events ہونے کے بعد ہم ایک نئے ڈیٹپول سے introduce کروائے گیا جو نئے زمانے کا ہی ہے اور اس کے نئے زمانے میں 1970s کے young Charles Xavier والے ax man exist کر رہے ہیں جو اس character کو بہت ہی complicated بنا دیتا ہے کئی لوگ اس بات پر یہ بھی question کر سکتے ہیں کہ یہ نئے زمانے میں اس لئے زندہ ہوگا کیونکہ اس میں لوگن کی طرح healing factor ہے لیکن نہیں جس وقت اسے ایک نارمل آدمی سے ڈیٹپول میں convert کیا گیا تب بھی نیا زمانہ ہی تھا اور اس کے نارمل family members اور friends بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں اور پھر second movie میں جب اس نے cable کی device کو use کیا اور اسے use کر کر time lines کی ماں بہن کی اس کے بعد بھی ڈیٹپول اور Wolverine میں TVA والوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا بس اس کے jokes میں jokes اٹ کیے even hunter b15 جیسی serious عورت بھی پاگلو جیسی باتیں کر رہی تھی اور ending میں اس کا TVA میں ہونا اور audience کو جانی کی موت کے بارے میں خود کو clarify کرنا اور بھی زیادہ scary اور عجیب تھا اور سب سے important بات ڈیٹپول کا MCU کے لوگوں میں appear ہونا جبکہ ending میں ڈیٹپول MCU میں گیا بھی نہیں اور اپنے ہی universe میں چلا گیا جو اس کا universe بھی نہیں ہے کیونکہ ڈیٹپول کا universe earth 41633 تھا تو یہ earth 1005 میں کیسے رہ رہا ہے اور earth 1005 وہ universe تھا جہاں چارل زیویر کے دورے کی وہاں سے لوگن کو چھوڑ کر ہر mutant مر چکا تھا بس کلونز ہی رہ گئے تھے تو یہ سب اس universe میں کیسے ہو سکتے ہیں اور چارل زیویر کا سکول کیسے ہو سکتا ہے اور ایکسمن کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خود ٹنگ کی میرا رہا تھا اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگن کی movie 2029 میں take place کرتی ہے اور یہ movie 2024 میں اس لئے یہاں سب زندہ ہیں لیکن لوگن کی universe میں 25 سال سے کوئی mutants نہیں تھے اور 2024 اور 2029 میں صرف 5 سال کا ہی فرق ہے پلس ڈیڈپول کی پرانی movies میں لوگن already مرا ہوا تھا اس لئے جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈپول لوگن کی universe سے ہی تھا تو وہ بالکل ہی غلط ہیں یہ سب بہت ہی زیادہ confusing ہے لیکن اتنی محنت کرنے کے بعد finally میرے پاس اس کا answer ہے اور اسے جاننے کے لئے آپ سب کو پہلے ڈیڈپول کے past کے بارے میں جاننا پڑے گا اور یہ past اس کا movie origin نہیں ہے نہ ہی ڈیڈپول کا origin ہے یہ ہے ویڈ ویلسن کا origin ویسے تو ڈیڈپول کی ہر کومک ڈیڈپول کے ہی point of view سے دکھائی جاتی ہے جہاں اس کا origin نہ کے برابر دکھایا جاتا ہے لیکن پھر آتی ہے یہ کومک جس کا نام ہے x-men origins ڈیڈپول جس میں ٹائٹانیک کا ڈائریکٹر جیمز کیمرن ڈیڈپول کی life پر based ایک movie بنانا چاہتا تھا اور ڈیڈپول اسے وہی سب بتاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا جس سے وہ healing factor والا ڈیڈپول بنا لیکن جیمز کیمرن ڈیڈپول کے بارے میں نہیں ویڈ ویلسن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جس کے بعد ڈیڈپول اپنے بچپن کی باتیں بتانا شروع ہوتا ہے جہاں اس کے ڈیڈ دروازے کی دوسری طرف سے اسے نوک نوک جوک سناتے تھے جو اسے بہت ہی پسند تھے لیکن ایک دن اس کے ڈیڈ گھر واپس ہی نہیں آئے جس کے بعد وہ دکھ میں خود ہی دروازہ نوک کر 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 اپنے ہاتھ کو خون سے بڑھ لیتا ہے تب سے وہ اپنے دکھ میں جوکس مارتا ہے اس کے بعد جیمز کیمرن ایکسمن اوریجنس ڈیڈپول نام کی مووی ریلیز کرتا ہے جو نام لوگن کی ایکسمن اوریجنس وولورین سے بہت ہی سیملر تھا لیکن باپ بیٹے والا یہ سین دیکھ کر ڈیڈپول کو اچھا نہیں لگتا جس کے بعد وہ اٹھ کر چلاتا ہے کہ باہر میں جائے ہالی ووڈ جب ساری عمر میں اپنے ہی دماغ میں فیک سیناریوز بنا کر جیتا آیا ہوں جو مجھے اصلیت کے دھوک اور تکلیف سے دور رکھتی ہے میرے پیارے ایمیجنری سیناریوز اور پھر ڈیڈپول سبھی لوگوں کو تھییٹر میں بے ریمی سے مار دیتا ہے لیکن جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو وہ مرے ہوئے لوگ اسے زندہ دکھ رہے تھے تو اس کومک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آنکھین ڈیڈپول کیوں جوکس مارتا لیتا ہے کیونکہ اس کا پاسٹ بہت ہی برا تھا اور یہاں اس نے تھوڑا بہت یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ جوکس اور فنی زندگی صرف اس کے دماغ کی کلپنا ہے بلکل جیسے وہ مرے ہوئے لوگ اسے پھر سے زندہ دکھ رہے تھے صرف اس کے بچپن کے ٹراما کی وجہ سے کچھ کومکس میں اس کے فادر کا ابیوسیف بیہیویر دکھایا گیا ہے اور کبھی اس کی ماں کا اور پھر دکھایا گیا ہے کہ اس کی پیرنٹس دونوں ہی بڑے ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ایک ساتھ ہیں لیکن یہ اس گھر کو آگ لگا کر انہیں مار دیتا ہے اور یہ اس گھر کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور ایک کومک میں ایک ڈاکٹر اس کے ماں باپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا بچہ mentally unstable ہے جس کا مطلب ڈیڈپول پاگل ہے اور یہاں میں 100% شور ہوں کہ ہر ڈیڈپول مووی جو آج تک ہم نے دیکھی ہے اس کا فورس ہیومر مطلب اس کی فورسٹ کومیڈی اس لیے عجیب تھی کیونکہ وہ سب ڈیڈپول کے دماغ میں چل رہا تھا اور میرے پاس اس کا proof بھی ہے اور ہماری ویڈیو شروع ہوتی ہے یہاں سے اگر آپ ڈیڈپول کلز ڈیڈپول کومک دیکھو تو آپ کو watcher جیسا serious entity بھی ڈیڈپول کی طرح funny اور عجیب دیکھے گا ایون وہاں پوری دنیا ہی آپ کو ڈیڈپول جیسی دیکھے گی ایون گلیکٹس بھی جو بہت ہی funny تھا تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈیڈپول کی کومکس کا کومکس style ہی ایسا ہے تو اب آپ shock ہونے والے ہیں یہاں ایک بہت ہی mysterious storyline ہے جس کا نام ڈیڈپول کلز ڈی مارول یونیورس اگین ہے یہاں اسی ڈیڈپول کی سٹوری کو continue کیا گیا ہے جو ڈیڈپول کلز ڈی مارول یونیورس میں سب ہی سپر ہیڈوز اور ویلنز کو مار کر ریل یونیورس میں باہر نکل کر اپنے creators کو مار دیتا ہے اور اب اس sequel میں یہ کسی اور یونیورس میں آ گیا تھا جہاں اس نے پھر سے ایکسمن کو join کیا اور اپنی past life کو بھول چکا تھا اور اب ایک دن یہ مڈاک کی team کو مار دیتا ہے اس کے اگلے سینے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ مڈاک کے لوگ نہیں تھے وہ ایکسمن ہی تھے اور یہاں ہمیں اچھے سے دکھایا گیا کہ ڈیڈپول کی life funny نہیں ہے یہ funny scenes اس کے دماغ میں ہی چلتے ہیں اصلیت کچھ اور ہوتی ہیں جیسے یہاں اسے لگ رہا ہے کہ یہ spider woman کے بچے کو babysit کر رہا ہے اور اس بچے کو jokes مار کر اس کی ماں کے کارنامیں بتا رہا ہے لیکن reality میں یہ اس بچے کے سامنے اس کی ماں کا murder کر رہا تھا اس لئے ڈیڈپول انولورن میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ ڈیڈپول کے دماغ میں چل رہا تھا اور جو reality میں ہو رہا تھا اس کا الٹا ہی ڈیڈپول کو سن رہا تھا اور دکھ رہا تھا اب جیسے لوگی سیزن 2 کی اینڈنگ میں ہمیں دکھایا گیا کہ ٹی وی والے ہر کیانگ ویریانٹ کو پکڑنے کے لیے time travelers اور multiversal travelers پر نظر رکھ رہے تھے اسی طرح ٹی وی اے نے اسے harassed کیا لیکن ڈیڈپول کو اپنے دماغ میں سن رہا تھا کہ ٹی وی والوں کو cable کے time traveling device سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ تو اسے 616 میں بیجنا چاہتے ہیں آخر کیوں وہ اس آدمی کو 616 میں بیجنا چاہیں گے بھائی اس کا پاگل دماغ ہی سے کہہ رہا ہے کہ جا mcu میں چلا جا اور وہاں بھی سب کو مار دے جیسے تُو نے اپنے سب ہی ویریانٹس کو multivers میں travel کر کر مارا تھا اور جیسے تُو نے سب ہی سپر ہیروز کو مارا اور اگر یہ ڈیڈپول کلز کا ڈیڈپول ہے تو اس کی ایک خاصیت ہے یہ ایک یونیورس سے لوگوں کو مار کر دوسرے میں شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ وہاں normal life چینا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ اس یونیورس کو بھی ویسے ہی ختم کر کر تیسرے میں چلا جاتا ہے اور اس طرح اب فاکس یونیورس کو ختم کر کر یہ mcu میں جانا چاہتا ہے ٹی وی والے اس کی دنیا کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے وہ اسے پکڑ رہے تھے اور اسے فیل ہو رہا تھا جیسے اس کی imagination کی دنیا ٹی وی والوں کی وہاں سے ختم ہو رہی ہے اور وہ یونیورس جسے اس مووی میں اس کا یونیورس کہا جا رہا ہے وہ لوگن مووی والا یونیورس ہے جہاں لوگن کے علاوہ کوئی اور میوٹن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا سب ہی already مر چکے تھے جس کا مطلب اصلیت میں یہ سب اس دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے اس نے ان سب کو کیبل کے ڈیوائز کی ہیلپ سے کبھی مرنے سے بچایا ہی نہیں یہ صرف الگ یونیورس میں جا کر ہر کسی یونیورس کے ہیروز اور ویلنز کو مارنا تھا اور یہ فیملی اور یہ سب کچھ اس کی imagination ہے جس کا proof ہے یہ سین اس کمبھیر سے سین کے بعد اچانک گر میں انٹر ہوتی وہاں بڑھتے پارڈی شروع ہو جاتی ہے اسی طرح مووی میں ہمیں یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگن کی بیٹی گیم بیٹ الیکٹر اور بلیٹ کو لایت کھا جاتا ہے لیکن اینڈنگ میکس 23 اور لوگن بھی ڈیٹپول کی انڈلیس پارڈی کا حصہ بن جاتے ہیں یہ بلکل ڈیٹپول کلز اگین کے اس سین سے سیملر ہے جس میں ڈیٹپول ہیروز کو مارنے کے بعد نکھ فیوری سے شاہ باشی لے رہا تھا لیکن اصلیت میں وہ ایک خالی گر میں اکیلا تھا جو بہت ہی ڈارک سین ہے یہ ڈیٹپول کلز کا ویڈ ویلسن ہے کیونکہ وہ ناس چائم سبھی ڈیٹپول ویریانٹس کو ختم کرتا ہوا ڈیٹپول کلز ڈیٹپول کامک میں دیکھا تھا اور وہاں سبھی ڈیٹپول سے مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے جس میں سے یہاں بھی سبھی ڈیٹپول ویریانٹس اس کے پیچھے پورٹل سے آئے اور اسے اچانک مارنا شروع ہو گئے اور کیونکہ اس کا دماغ عجیب سے فنی سیناریوز کرتا ہے اس لیے اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ڈاگ پول کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ کامک میں اس نے ڈاگ پول کو بھی مار دیا تھا اس لیے ڈاگ پول بھی اس کی اینڈلیس پارٹی میں شامل ہے ڈیٹپول کلز ڈیٹپول کامک میں بھی اس کے پاس اور شاید کامک میں اس کے ہاتھ میں یہ واش دکھائی گئی مطلب ہو سکتا ہے اسے اس کامک میں یہ واش مل گئی اور ایسے یہ فاکس مینٹر ہوا اور اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ یہ ڈیٹپول کلز والا ویریانٹ ہے تو آپ ایک بار اس کامک کا پوسٹر دیکھ کر اس کی گنز پر گور کرو یہاں لکھا ہے سمائل یور ڈیڈ جو سیم اس کی گنز پر بھی لکھا ہوا ہے وہ بھی ڈیٹپول 2 کے سمانے سے ہی اور ابھی بھی اگر یقین نہیں آیا تو ذرا ڈیٹپول کلز کے پوسٹر کو دیکھو اور ڈیٹپول 3 کے پوسٹر کو دیکھو اس کامک میں ڈیٹپول نے سبھی سوپر ہیروز کو مارا تھا جن کی ریفلیکشن اس کی سوارٹس میں ہے اور یہاں لوگن کی ریفلیکشن ہے تو کہیں یہ ڈیٹپول کلز والورین تو نہیں تھی اب بات کرتے ہیں آخر کیوں پیٹر نام کا ہی سمپل سا بندہ ڈیٹپول کی زندگی میں اتنا امپورٹن ہے کیونکہ اب آپ کے ہوش اڑنے والے ہیں پیٹر کو پہلی بار ڈیٹپول 2 میں انٹریوز کیا گیا تھا جہاں ڈیٹپول ایکس فورس کے لیے میوٹنز کی سلیکشن کر رہا تھا اور تب ہی وہاں اچانک پیٹر بھی سلیکشن کے لیے آ گیا تھا جس میں کوئی پاورس نہیں تھی لیکن یہ سب بھی اس کے دماغ کی امیجنیشن ہے کیونکہ پیٹر وزڈم کامکس میں ایکزسٹ کرنے والا پریٹش انٹیلیجنز کا سپائے تھا جو کچھ ٹائم کے لیے ایکس فورس کا لیڈر بن گیا تھا کیونکہ یہ خود ایک میوٹن تھا اور کامکس میں پلوکٹا نام کا ویلن جسے ان لوگوں سے طاقت ملتی تھی جو اپنی منچائی دنیا میں رہنا چاہتے تھے اس نے پیٹر کو تھوڑے ٹائم کے لیے اس کی منچائی زندگی کے برہم میں فسادیت اب شاید پیٹر مر چکا ہے اس لیے ڈیڈپول کی امیجنیشن کا پارٹ بن گیا ہے یا پھر پیٹر زندہ ہے اور خود ڈیڈپول کے ساتھ ایک امیجنیشن کی دنیا میں جی رہا ہے یا پھر پیٹر سیکرٹلی ڈیڈپول کی جاسوسی کر رہا ہے جس ویہاں سے سڑک پر ڈیڈپول کی کوئی فوٹوس کیچ رہا تھا بعد میں جب ویڈڈپول بن گیا تو اس نے آل کو کڈناپ کر لیا اور جب آل اس پر گھسا کرتی تو وہ آل کو ایک باکس میں بند کر دیتا تھا جس میں وہ بہت تیکے نوکیلے اوبجیکٹس رکھتا تھا اس سب کے بعد آل اسے فورس کر کر اسے گھر کے کام کرواتا تھا اور کھانا بھی پکواتا تھا آل کے دل میں دیرے دیرے اس کے لیے ایک بیٹے کی طرح پیار بھی آ رہا تھا لیکن اس کا ٹورچر اسے تکلیف دیتا تھا اب شاید اس نے بلائنڈ آل پر ٹورچر کر کر اس کو سچ میں مار دیا ہے اور ویسے ہی ویڈیسا کامکس میں کاپی کیٹ نام کی میوٹن تھی جو مسٹیک کی طرح کسی بھی فارم میں شیپ شیفٹ کر سکتی ہے لیکن یہ مسٹیک سے زیادہ سٹرانگ ہے کیونکہ یہ جینیٹک لیول تک شیپ شیفٹ کر سکتی ہے کامکس میں یہ دونوں اتنے کلوز نہیں تھے کیونکہ ویڈ نے کینسر ہونے کے بعد ویڈیسا کو چھوڑ دیا تھا اگر ویڈ ویلسن کے اتنا کوئی کلوز تھا تو وہ صرف لیڈی ڈیت تھی جو ایک کاؤسمیک انٹیٹی ہے بیسیکلی وہ خود موت ہے جسے تھانوس بھی چاہتا ہے اور ڈیٹ پول بھی لیکن وہ ان دونوں کو ہی نصیب نہیں ہوتی اور ڈیٹ پول ٹو کا وہ سین جہاں ویڈیسا کی آتما ڈیٹ پول کو ملتی ہے اس کے ڈائیلوگز ڈیٹ کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی سمیلر تھے کیونکہ یہ موت چاہتا ہے لیکن اسے چاہا کر بھی موت نہیں ملتی اور ڈیٹ پول ٹو کی پوری تھیمی ڈیٹ پول کا موت کو پانے کے لیے ترسنا ہے چاہے سٹارڈنگ سے ہو یا پھر اینڈنگ اور شاید سیکرٹ وارز یا فیوچر میں اسے موت فائنلی مل جائے گی اور وہ ویڈیسا کا بچہ اس لیے اس مووی میں اگزسٹ نہیں کر رہا کیونکہ وینیسا ایکچلی انسان ہے ہی نہیں بس لیڈی ڈیٹ ہے جسے خوش کرنے کے لیے یہ لوگوں کو مارتا جا رہا ہے اور اس لیے جب یہ شریفوں والی زندگی جی رہا تھا تو وینیسا اس سے دور ہو رہی تھی اور جیسے ہی اس نے دوبارہ سے ڈیٹ پول بن کر کہیں سانے لوگوں کو مار دیا تو وینیسا پھر سے خوش ہو گئی جو بھی ہے یہ سب جو کچھ ڈیٹ پول کی زندگی میں ہو رہا ہے بہت ہی ڈارک ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا آج کے لیے بھی اتنا ہی تینکس و روچنگ